سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان آج سٹھ جائے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم پولنگ اسٹیشنز کے اندر موبائل فون لانے پر پابندی آئے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سیمی ایزدی اور نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ آمنے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تباہ مراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بلالیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درارے پڑنا شروع ہو گئی ہیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں دھاندی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آپ کے چیف نشٹر کو یہ اس نے مرمات چلنے تھے آڈیو لیگ سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعلا پنجاب کا باہمی دوستانہ تعلقات کا اقرار چوہدری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعلا کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں عثمان بوزدار بولے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتور اور متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر میلین مارس مال روڈ پر ان سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی اداریات بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات دلائی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے